یہاں پہ ہم لوگوں کو جس طرح کا آج ہمیں بہت مشکل حالات میں ہائی کورٹ میں بلائے گئے تھے ہماری بیل کا کیس تھا آج جو ہمارے اوپر تیررزم کے پرچے کٹے گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آج یہاں آئے تھے کہ ہماری بیل ہونی تھی لیکن سارا دن بیل کو اتنا ڈیلے کیا گیا سارا دن ہمیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر لوگوں کو کچھ سمجھ دیں آ رہی تھی کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کرنا شام ہو گئی اور اس کے بعد ہو یہ رہا تھا کہ جو بھی ہمارے ورکرز تو بیل مل بھی رہی تھی اور وہ آرڈر لے کے باہر گئے ہیں اور باہر جاتے ہی ان کو پکڑ لیا جا رہا تھا اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو کتنے ساری ہمارے ورکرز کو اس سے پسایا گیا سمیت اس کے کہ ان کے پاس بیل تھی اور اب ہم اس وقت بھی ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے مجھے بتائیں کہ محذب معاشرے میں اور بنیادی انسانی حقوق کی یہ پامالی کہاں تک چلے گی ہم لوگ کس حد تک یہ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں دیوار سے لگائیں گے جتنا آپ پریشر دیں گے اتنا ہی باروس ہوتے گا خدا کے لیے کوئی خدا کا خوف کریں جس طرح کا آپ سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم کوئی مجرم ہیں ہم نے کیا کیا ہمیں ایک پور امن ریلی نکالی تھی ہم نے تین تلوار پر کچھ بھی نہیں کیا تھا کوئی اس میں توڑ پوڑ نہیں ہوئی تھی کوئی کچھ نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے اس کے باوجود وہیں تک نہیں کہ آپ نے ریلی کو ڈسپرس کر دیا اس نے آج آپ نے ہمیں سارا دنیا پر رولائیا یہاں پر عورتیں جو چھوٹے چھوٹے بچے گھر چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں جن کے بھی حالتیں ہیں ایسی کہ اپنے بچوں کے بغیر ان عورتوں کے اوپر پرچے کاٹے گئے ہیں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے آپ لوگ کس حد تک جائیں گے بربریت میں آپ لوگ پاکستانی تو دور کی بات ہے میں کہہ رہی ہوں مسلمان ہیں کہ نہیں جو تو سمجھ نہیں آرہی اس بات خدا کیلئے اس کیس کا نوٹس نگلے اور آئندہ ہمارے ساتھ آئی الف نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تعاون کیا میں یہ کہنا چاہوں گی سارا دن ہمارے ساتھ رہی ہیں خواتین آئی الف کی جو ہیں ہماری لائر ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی لائر